کے دور میں جو حکمرانی کے قصے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور کیسے ڈوگرہ حکومت گلگت بلتستان میں قائم ہوئی اس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں ڈوگرہ حکمران گلاب سنگھ پر گناہائی ریاستی ارناس اور علاقے کشتوار پر اپنا پورا تسلط قائم کرنے کے بعد ان کے موہ کو خون کا جسکہ لگ گیا اور ملہقہ علاقہ جات کو تسخیر کر کے اپنی حکومت کو وسط دینے کا جنون پیدا ہو گیا اس سلسلے میں وہ اپنے گرد و نواح میں حریسانہ نظر رکھے ہوئے تھے اور فوج کشی کے بہانے ڈھون رہا تھا پوریک اور زانسکار کے ہر دل عزیز راجہ چھوی سلطان چو کے لاولت فوت ہونے پر لداخ کے گلفو تمنیت کی وجہ سے اس راجتھانی پر قابض تھا اس طرح گلفو ٹنڈولف لداخ کی قبضہ اقتدار میں سورو کرسے کے علاوہ سوت پشکم اور ملک تک کے تمام علاقے آ گئے تھے ٹنبس کے راجہ گیاپا چو چھوکدور کو راجگانے سوت و پشکم ٹنبس سے نکال باہر کر کے خود قابض ہونا چاہتے تھے راجہ ٹنبس نے ہر چند لداخ کے اڈگیلفو کے پاس استغاثہ پیش کیا لیکن لداخ کا اڈگیلفو راجہ پشکم کا قریبی رشتہ دار تھا اس لئے کوئیشن وائی نہ ہوئی تو راجہ ٹنبس نے خفیت اور پر مہاراجہ گلاب سنگھ والی جمعو سے مدد مانگ لی گلاب سنگھ کے جذبہ جول ازار ارازی کو شہ مل گئی اور اس نے راجہ ٹنبس کی مدد کے بہانے لداخ پر چڑھائی کر دی راجہ گلاب سنگھ جمعو کی سرحدی فوش کے سپہ سالار وزیر زور آور سنگھ نے اپنی فوش 1833 میں دارس کرگل اور سورو کی طرف پیش قدمی شروع کی جب زور آور سنگھ زنسکر پہنچا تو مقبون محمد شاہ بی لاہور کے راجہ رنجیت سنگھ اور جمعو کے راجہ گلاب سنگھ کے پاس سے ہوتا ہوا سرحدی سپہ سالار ڈوگرا زور آور سنگھ کے پاس پہنچا اور اپنے آنے کا مدعا بہان کیا اس کے علاوہ راجہ احمد شاہ مقبون نے چند شر پسندوں کی عمار پر بلا وجہ اس کو محروم الارس کیا ہے اور اپنی زوجہ سانی کے پسراؤں نے کلان محمد علی خان کو اپنا ولی احد بنانے کا اعلان کیا ہے جس کا وہ خود حق دار ہیں اور اسے تکلیف پہنچی ہے اس پر ظلم ہوا ہے اس کو اپنا حق دلائے جائے دیوانہ راہ ہوئے بس اسد زور آور سنگھ کو لداخ کی محمد کی تکمیل کے بعد بلتستان میں دست اندازی کا بہانہ چاہیے تھا جو دستیاب ہوا حالانکہ کی راجہ رنجیت سنگھ والی پنجاب اور گلاب سنگھ راجہ جمعوں کی طرف سے طبت کے راستے سرحد نیپال تک پہنچنے کے منصوبے کے تحت زور آور سنگھ کو فی الحال لداخ تک فتح کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن وزیر مذکور اپنی سرکار کی ہریسانہ خواہشات کا محرم راز تھا اس لیے لداخ کے باز کردو کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے محمد شاہ مقبون کی امداد کا خوب بہانہ مل گیا فی الحال زور آور سنگھ لداخ کے غیر یقینی حالات سے مطمئن نہیں تھے اس لیے فوری طور پر محمد شاہ کی فریاد رسی نہیں کر پایا بلکہ محمد شاہ کی طرف توجہ دینے کو سانوی حیثیت دے کر محمد شاہ کو لداخ کے اڑگلفوں کے پاس مہمان رکھا اور یہ سمجھایا کہ یہاں کے حالات سے فراغت کے بعد بلتستان کا روخ کریں گے اور آپ کو اس کردو کی راجگی دی جائے گی لداخ کے گلفوں مورپ سترن اور پورے کے کالوں اور رحیم خان ماں ان کے وزراء ہر صورت سے دوگرو دخل اندازوں کی مخالفت پر کمر بستا تھے اس مقصد کے لئے ان کو بلتستان کی حمایت بھی ضروری تھی لہٰذا انہوں نے فراری کی حمایت کے فرض کو بالا اطاق رکھ کر راجہ احمد شاہ کو اشارہ کیا کہ آدمی بہچ کر اپنے بیٹے کو پکڑ کر لے جائے چنانچہ احمد شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خفیہ طور پر آدمی بہچ کر محمد شاہ کو آپ اس کردو منگوایا اور اس کردو میں نظر بند کر دیا جب ڈوگرا سالار لداخ کے حالات پر قابو پا کر مطمئن ہوا اور لداخ پر پوری طرح گرفت مضبوط ہو گئی تو محمد شاہ فرزند احمد شاہ کی مخلصی کے بہانے تسخیر بلتستان کا منصوبہ بنایا اور اپنی فوجوں کے علاوہ لداخ پوریک اور زنسکر کے لوگوں پر مشتمل مشترکہ ایک فوج تیار کی جو بلتستان پر حملہ آور ہوئی اس کردو پر یہ الغار کرنے والے فوجوں کی تعداد میں اختلاف ہے مولوی حشمت اللہ خان نے لکھا ہے کہ لداخی فوج جس کی جمعیت سات آٹھ ہزار سے زیادہ نہ تھی جن میں لڑنے والے اور بار برادر دونوں شامل تھے اور پانچ ہزار ڈوگرا فوج جو وزیر کے اپنے ہمراہ تھی سب ملا کر بارہ چودہ ہزار کی تعداد تھی لیکن راجہ علی شیر خان کھرمنگ کی اپنی فارسی میں لکھی ہوئی ڈائری جس کا اردو ترجمہ مولوی حشمت اللہ خان صاحب نے تاریخ جمعوں میں نقل کیا ہے کے مطابق وزیر